بجٹ جس سینریو میں بنائے جائے آپ سب اچھی طرح واقف ہیں ملک ایک مشکل صورتحال سے گزر رہا ہے ہماری جو گروتھ ٹارگٹس تھی وہ اچھیب نہیں ہوئی ساڑھے تین پرسنٹ کی گروتھ پرڈکٹ کی تھی انی سی میں اینیل پلان جو دیا گیا اس میں دو اشاریہ چار پرسنٹ کی گروتھ بتائی گئی ہے کہ ہم اچھیب کریں گے باقی انٹرنیشنل داروں کے اس سے بھی کم گروتھ کے جو اچھیبمنٹ سے ہوں بتائی گئی ہیں اسی طریقے سے اگلے سال کے لیے بھی ساڑھے تین فیصد جی ڈی بی گروتھ کی بات کی جاری ہے اس وقت مشکل نظر آ رہا ہے لیکن انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ ہم وفاق کے ساتھ پوری طریقے سے تعاون کر کے یہ گروتھ اچھیب کریں اس سارے سینریو میں پھر آئی ایم ایف کے بارے میں بھی آپ کو پتا ہے کہ آئی ایم ایف سے بات چیت جو چل رہی ہے فیڈل گورنمنٹ نے اپنا ٹارگٹ ٹویل پوائنٹ نائن سیون ٹریلین کا رکھا ہے ایف بی آر نے جو ہوتا ہے ڈیویزبل پول ٹیکسز یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ یہ نمبر ہمیں دو دن پہلے بجٹ سے ملا جس دن وفاق نے اپنا بجٹ پیش کیا اس سے ایک دن پہلے یعنی بارہ تاریخ کو خالبر ان کا بجٹ آیا تھا گیارہ کو ہمیں پتا چلا کہ جی یہ ٹارگٹ فائنل ہے اس سے پہلے ہم اپنا فائنل نمبرز دے نہیں سکتے تھے بجٹ کو یہ نمبر آیا اس کے بعد ہم نے کیلکلیشن کی اور اس وجہ سے کچھ چیزیں میں بتاؤں گا کہ ہم ادوری جو چھوڑی ادوری کا مطلب ہے کہ پوری ترگی سے پلان نہیں ہوئی لیکن اس پر ہم تہی سے کام کریں گے ہمارا بجٹ کا کل حجم تین ہزار چھپن ارب روپے ہے یہ ہسٹری کا سندھ حکومت کا اور خیر یہ ہر سال ہوتا ہے پچھلے سال کے بجٹ سے بجٹ زیادہ ہی ہوتا ہے لیکن یہ تقریباً چونتیس فیصد زیادہ ہے پچھلے سال کے بجٹ سے ایک ایمبشیس پروگرام ہے اور اسی طریقے سے ہم نے ایک ایمبشیس پروگرام بنایا ہے بھی لیکن یہ پروگرام ایسا نہیں ہے کہ ہم نے بس یہ پیسے زیادہ آ رہے ہیں تو بہت ساری نئی سکیمیں ڈال دیں گے ان پہ تھوڑی تھوڑی الوکیشن رکھ دیں گے اور پھر وہ ہم لوگوں سے کہیں گے دیکھا ہم نے اتنی سکیمیں ڈال دی ہیں فیصلہ سندھ کابینہ نے یہ کیا کہ جی ہم نئی سکیم کوئی بھی نہیں ڈالیں گے بجٹ میں ہم اپنی پرانی سکیموں کو کنسولیڈیٹ کریں گے ہم یہ جو دو ہزار چوبیس پچیس والا سال ہے اس کو ہم رکھیں گے کہ ہم سکیم کمپلیٹ کریں اور انشاءاللہ اگلے سال سے ہم گروت کی طرف مزید جائیں گے اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس سال ہم گروت پہ نہیں جا رہے اور میں آپ کو بتاؤں گا وہ کیسے اب یہ تین ہزار چھپن ارب روپے میں سے ایک ہزار نو سو 12 ارب روپے کرنٹ ریوینیو ایکسپینڈیچر کے ہیں ایک سو چوراسی ارب کرنٹ کیاپٹل ایکسپینڈیچر کے ہیں کرنٹ کیاپٹل ایکسپینڈیچر کیا ہے اس لیے کہ آپ لوگ کہیں گے یہ تنا بڑا اماؤنٹ اس میں ایک جو بڑا کمپوننٹ ہے ایک تو لونز کی ریپیمنٹ جو ہوتی ہے نا ہم کرز جو لیتے ہیں ان کی واپسی ہیڈ سے ہوتی ہے کرنٹ ایکسپینڈیچر سے اس کے علاوہ ہماری جو بی جی اے فائننسنگ ہے یہ بھی ڈیویلپمنٹ کا پارٹ ہے تقریباً ساٹھ ارب روپے فہم ناٹ مسٹیکن رکھے گئے ہیں بی جی ایف کے یہ بھی ڈیویلپمنٹ کے حصے میں جائے گا اس ساٹھ ارب تو ہم اپنے ڈالیں گے اور پھر پرائیویٹ سیکٹر فانڈنگ ہو رہے گی تو ڈیویلپمنٹ اسے بڑے گی اور آپ سب کو بتائیں کہ پبلک پرائیوٹ پارٹنشپ میں اس وقت ہماری تعریف ہمارے حکومت کے اور پیپلز پارٹی کے سخت تریم دشمن بھی کرتے ہیں کہ جی ان سے سیکھیں اور ان سے کام کریں اس کے علاوہ ایک بڑا حصہ ہم جو ہماری ایک انفنڈڈ لائیبلیٹی ہے وی ٹریڈنگ میں جو ہم کرتے اس کے لئے بھی ہم نے کافی پیسے رکھیں تاکہ ہم وہ پی آف کر دیں ہم کافی انٹرسٹ اس کے مد میں دیتے ہیں اور اس سے ہم جو ہمارے پاس ایڈیشنل پیسے آ رہے ہیں اس سے ہم یہ اپنا سلیٹ ساف کرنا چاہتے ہیں ڈیویلپمنٹ میں جس کے اندر ہمارا پروینشل ایڈی پی فیڈل پی ایس ڈی پی فورن پروجیکٹ اسسسٹنس یہ سب ملا کے نو سو انسٹھ نائن ففٹی نائن بلین روپیز ہے اجھا ساٹھ ارب جو ہم سندھ کے خرج کریں گے وی جی ایف کے اس کے بھی اگر ملا دیں تو ایک ہزار ارب سے اوپر کی ڈیویلپمنٹ ہماری پلینڈ ہے اگلے مالی سال میں یہ unprecedented ہے ویسے تو اس سال بھی ہماری جو expenditure ہوئی ہے میں numbers پہ آؤں گا وہ بھی پہلے کبھی اتنی نہیں ہوئی normally ہوتا یہ کہ election والا سال یا election کے اکدم جو بعد سال آتا ہے اس میں اور یہ ہوا تھا دوہزار اٹھارہ انیس میں آپ کو یاد ہوگا اگدم dip آگئی تھی development expenditure میں لیکن یہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے اور یہ پاکستان people's party کی حکومت کی planning تھی کہ انہوں نے اپنے سارے منصوبے approve کرائے تھے timely ان کے پیسے اتنے رکھے تھے unfortunately اور میں نے کل یہ budget کی تقریر میں بھی ذکر کیا کہ جو ایک نئی schemeوں پہ ban لگا دیا تھا جس کی سمجھ آج تک نہیں آئی مجھے کہ schemeیں budget book میں موجود ہیں آج نہیں تو کل ہو جائیں گی اور elected government کر کے گئی ہے اس کو بند کرنا کوئی تکنی بنتی تھی اس کی وجہ سے slow down تھوڑا ہوا لیکن وہ بھی ہم نے اللہ کا شکر ہے recover بھی کیا کچھ اس وقت میں خاص طور پر flood کی schemes بند کر دی تھی اور chairman بلاول بٹو زرداری صاحب نے اس پہ شدید اتجاج کیا during the government تو وہ شروع ہوئی اور بہت ساری چیزیں ہوئی کہٹے کر government میں i don't know میں آج اتنا time ہوگا کہ سب آپ کو بتا سکوں کہ جس طریقے سے ہماری سندھ کی 84 ارب روپے کی schemeیں سرے سے ہٹا دیں پہلے چار سال بھی schemeیں نہیں تھی پھر ایک سال اگر ہم نے schemeیں ڈلوائیں federal government سے جو میاں محمد شباز شریف صاحب کی پچھلی گرمنٹ ہم کوالیشن میں تھے چوراسی ارب روپے کی نئی scheme ہم نے ڈلوائی تھی وہ ساری zero کر دیں کہ بھائی یہ نئی schemeیں ہم نہیں کریں گے اور پہلے چار سال خوب انہوں نے اچھی بات ہے بھاگی صوبوں میں development ہو لیکن آپ کو سندھ کو بھی پاکستان کا حصہ سمجھتے ہوئے ویسی development کرنی چاہیے تھی federal government کو اور caretakers نے آکے یہ سب اڑا دیا تو یہ تقریباً تیس فیصد سے اوپر سب کی ایکسپینڈیچر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ بجٹ کی جو کرنٹ ایکسپینڈیچر ہمارا ہے اس میں ترے سٹھ پرسنٹ سیلریز میں جاتا ہے ساری کرنٹ ایکسپینڈیچر ترے سٹھ پرسنٹ ہمارا capital salaries اور operating expenses میں پوری بجٹ کا چھ پرسنٹ جو ہے وہ current capital میں ہے اور اکتیس پرسنٹ development میں ہے میں یہ بھی claim کر سکتا ہوں اس وقت میں نے دو اور سوبوں کی بجٹ دیکھی ہیں ملوچستان کی بھی رہ گئی ہے ہمارا جو development کا بجٹ ہے percentage wise باقی سب سوبوں سے زیادہ ہے اور یہ اس وقت ہے جب ہم نئی schemes ڈال رہے ہیں ہم consolidate کر رہے ہیں ہم بڑا آسانی سے کر سکتے دیں نا کہ پانچ سو نئی schemeیں ڈال دیتے اس کی پانچ سو عرب روپے کی نئی schemeیں ڈال کے اس میں جو ہے پچاس عرب رکھ دیتے اور کہتے دیں کہ ہم نے پانچ سو عرب کی نئی schemeیں ڈال دیں ہم نے اس لیے کہ یہ ہم نہ پہلی بار حکومت کر رہے ہیں اور نہ آخری بار کرنے جا رہے ہیں انشاءاللہ تعالی پاکستان پیپلز پارٹی long term سوچتی ہے اور یہ long term planning ہماری ہے اس کے طرح حکم کر رہے ہیں